الحمد للہ والمنا والصلاة والسلام علی القاتمین زل بینتی والجنتی وعلا آلہما واصحابہما الذینہن فازوا بالنفس المتمینہ اما بعد عزیز حاضرین چھٹی ہجری ماہ زی خدا اسے ہم شروع کرتے ہیں آج کی بات اللہ نے اپنے رسول کو خواب دکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلایا اور اس بات کی خوشخبری دی کہ میرے اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے اور ہمیں عمرہ کرنے کے لئے جانا ہے اب صورتحال یہ تھی کہ عمرہ کرنے جانا مکہ کو ہے اور مکہ پہ اختیار خوریش کا ہے اور ابھی کچھ مہینے پہلے مسئلہ احضاب ختم ہوا ہے خوریش مسلمانوں کی جان لے لینے ان کا خون پی جانے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑتے اب ایسے میں مکہ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا مگر جس کی نظر اللہ پر ہو جس کا توقل اللہ کی طرف ہو وہ نتائج پر نظر نہیں رکھتے ان کو نتیجے کی فکر نہیں ہوتی وہ کسی بات سے پریشان نہیں ہوتی اور صرف اور صرف اللہ کی تسلیم و رضا کے لئے وہ کام کیے چلے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو عمرے کو جانا ہے جس طرح احضاب کے موقع پر صحابہ نے نتائج پر نظر رکھ کر اس کے تعلق سے فکر کیے وغیر اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ نے انہیں فاتح کر دیا اسی طرح صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ایک لفظ اپنی طرف سے سوچنے سمجھنے بولنے تدبیر کرنے کی گنجائش باقی نہ چھوڑی اور سب نے لبیک کہا اور اپنے آخا کے پیچھے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب من حیث الخوم مدینے سے مسلمانوں کے نبی اللہ سربراہ کی حیثیت سے اپنی خوم کو لے کر پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ کے لئے سفر کے لئے گامزن ہوئے عربوں کی خدیم تاریخ تھی جو آلِ ابراہیم سے تھے ان کے نزدیک تو قابے کی حرمت تھی اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم کا وارث ہونے کی حیثیت سے قابے کا محافظ والی اور اس کا نگرانکار سمجھتے تھے لیکن ان کے علاوہ بھی جو عرب تھے وہ سب کے سب قابے کی طرف بڑی اخیدت رکھتے تھے سال کے چار مہینے مقرر کر دیے گئے تھے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے آج بھی اس کی حرمت ہمارے نزدیک ہے ان چار مہینوں میں عرب واپس میں نہیں لڑتے ورنہ وہ زمین جہاں پر کوئی تنکہ نہیں اکتا لوگوں کا مشغلہ کیا ہے جینے کے لئے یا تو تجارت کرو یا تو جانور پالو اب اس کے بعد رہ گیا وقت تو ایک دوسرے کا خون بھاؤ تو عربوں کی تاریخ یہ ہے کہ سال کے پورے آٹھ مہینے ایک دوسرے کا خون بھاؤ لیکن یہ چار مہینے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے ان چار مہینوں میں کوئی کسی سے نہیں لڑتا یہ چار مہینوں میں کوئی کسی سے نہیں لڑتا اب وہ چار مہینوں میں نہیں لڑنے کی صورت یوں تھی کہ نہ لڑنا ایک زہلی پہلو ہے سب ایک جگہ کعبے کے اطراف جمع ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے ایسا جیسے کہ ان میں کوئی آپس میں جھگڑا ہی نہیں ہے اور پھر واپس جب چلے جاتے احرام اتار کے تو پھر ایک دوسرے سے لڑائی شروع تو یہ فارمیٹ تھا حجاج جو کعبے کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے وہ انہیں ڈسٹر نہیں کرتے تھے this was a code which was followed by خوریش کیونکہ خوریش کی عزت اور عظمت کعبے سے تھی خوریش کی تجارت کعبے سے تھی اگر خوریش کے بیچ سے مکہ سے کعبہ ہٹا دیا جائے تو مکہ کو کون جائے گا نہ کوئی پورٹ ہے نہ کوئی ایسی میجر سٹی ہے جہاں پہ trade and commerce کا انتظام ہے نہ کسی خسم کا جو ہے کوئی تجارت کا موقع ہے مکہ کی اہمیت جو تھی وہ محض کعبت اللہ شریف کی وجہ سے تھی اور ان لوگوں نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا یہ ان کا ایک سیاسی نظریہ تھا کہ وہ لوگ جو حج کو آئیں چاہے دوست ہو یا دشمن ہو انہیں کوئی نہیں چھوے گا nobody should touch them ان کو چھوڑ دو ورنہ لوگ مکہ کو آنا چھوڑ دیں گے اور مکہ کو آنا چھوڑ دیں گے تو خوریش کی تجارت ختم ہو جائے گی اور خوریش کی اگر تجارت ختم ہو گئی تو ان کا پیسہ ختم ہو جائے گا اور پیسہ ختم ہو گیا تو ان کی عزت وقت سب ختم ہو جائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں جانتے تھے آپ نے صحابہ سے حکم دیا کوئی ہتھیار لے کر نہیں چلے گا احرام باندھو حالت احرام میں چلو تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ فوج آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کو یہ معلوم ہو دور سے دیکھنے پر کہ ظاہر ہی نہ رہے ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں خربانی کے لیے اپنا اپنا جانور لے لو اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ خربانی کا جانور جو لے جایا جاتا اس کے گلے میں ایک نال باندھتے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ جانور خربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں لوگ یا حج کے لیے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا اپنے اپنے جانوروں کے گلوں میں نال باندھو اور صبح احرام پہن لو ایک تلوار رکھنا لیکن وہ بھی نیا میں تلوار اس وجہ سے کہ راستے میں اگر کسی خسم کا کوئی شر خورائش یا ان کے کوئی حلیف کریں تو کم از کم اپنی دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی صورت تو ہو دیکھئے آپ ایک سربراہ کو کس کس پہلو سے سوچنا پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے انتظامات کے ساتھ چودہ سو صحابہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا اور سفر شروع ہو گیا جب مکہ کے خریب پہنچے تو ایک مقام جہاں پر ایک کواں مشہور تھا مکہ کے تعلق سے جب آپ سنچیں تو یہ سنچیں کہ والکینک راکس کے درمیان ایک بسا ہوا شہر جہاں پر کچھ نہیں ہوتا کوئی حریالی نظر نہیں آتی پانی کی کوئی صورت نہیں تھی اور جو پانی کی صورت تھی اس کی بڑی اہمیت تھی جہاں پانی مل سکتا تھا وہاں پر آبادیاں بستی تھی تو ایک کوئی تھا جس کوئی کا نام ہدیبیا تھا اس کوئی میں اگرچہ کہ پانی بہت کم تھا لیکن پھر بھی وہاں پر جو بھی میسر تھا پانی اس بنا پر اطراف کچھ آبادی بس گئی تھی اور اس علاقے کا نام ہی ہدیبیا پڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاو ڈالا اپنے صحابہ کے ہمراہ اور سب سے حکم دیا کہ ہم یہاں پر رکیں گے آپ کی تشریف آوری کی جو برکت تھی اس برکت سے اللہ نے اس کوئے میں اتنا پانی جاری کر دیا کہ ان کے جانور بھی سہراب ہو گئے یہ لوگوں کی بھی ضروریات روز مر رہ گی پوری ہوتی رہی جب تک وہ وہاں پر رہے یہ اللہ کے رسول پر اللہ کا ایسا فضل تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس بہت کم پانی والے کوئے سے چودہ اقصاب کی خوم کو پوری جو ہے ان کی ضروریات ان کے جانوروں کی ضروریات کا تکمیل اللہ نے اس چھوٹے سے کوئے سے کروا دیا بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حلیف خبیلے خبیلے خضا جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہو خبیلے خضا کے سردار جب آپ کی ابن ورقہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن ورقہ نے عرص کیا اب اب تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے پولیٹیکل رائز تھے حضور سے عرص کی کہ خوریش نے سارے عرب کے لشکر مکہ میں جمع کیے ہیں آپ کی آنے کی خبر سن کر خوریش کی طرف سے فوج کا سیلاب آ رہا ہے آپ کیا کریں یہ چودہ سو آدمی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوریش کا ڈر ہے نہ ان کے ان کی افواج کا ڈر ہے میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ کے حکم سے جاؤں گا اللہ نے عمرہ کرنے کا حکم کیا ہے تو میں اللہ کے حکم کی اطاعت میں عمرہ کرنے کے لئے حاضر ہوں اب تم جاؤ اور خوریش سے یہ کہو کہ اب تک جتنی جنگیں خوریش نے ہم سے لڑی ہیں سخت نقصان اٹھایا بہت بری طرح سے تباہ ہو چکے مزید اور جنگ کا تقاضہ کریں گے تو اور تباہی ہوگی اگر یہاں پر ہم مریں گے تو خوریش بھی پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے تم جاؤ اور ان سے یہ کہہ دینا کہ ہم یہاں پر جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ہم یہاں پر عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے ہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے تواف کریں گے اور نکل جائیں گے تو وہ گئے خوریش کی دارون ندوے پہ پہنچے وہاں پر پہنچ کے خوریش سے کہا اب تک وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں محمد کا پیغام لائے ہوں اگر تم سننا چاہو تو ارز کر دوں تو کچھ شریع لوگوں نے کہا ہمیں محمد کے پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ یہاں سے لیکن وہاں پر ایک سیاس آدمی عروہ موجود تھے عروہ نے کہا خوریش کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں کیا تمہیں مجھ پر کسی بات کا گمان ہے کہنے تو وہ جو کہنے آیا ہے پہلے سن تو لو کیا کہہ رہا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیغام ان کے سامنے سنا دیا اروا نے کہا محمد نے بہترین پیش کش کیے کیا تم میں سے کسی کو مجھ پر میری نیت پر گمان ہے سب نے کہا خوریش میں سے ہم میں سے کسی کو آپ پر کوئی گمان نہیں ہے اروا نے کہا تو ٹھیک ہے بس تو مجھے بات کرنے کا موقع دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میں بات کروں گا اروا گئے حضور سے ملاقات کی غرص سے پہلے تو وہ دھمکانے لگے جب بات سمجھ میں یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھمکیوں سے درنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا محمد تم مجھ سے کہو کہ کیا تم نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو اس بات سے خوش ہو جائے کہ اس کی اپنی خوم تباہ ہو جائے اگر تم خوریش پر فتح حاصل کر لو بھی تو تمہارے اپنے لوگ ختم ہو جائیں گے اور اگر فرض کرو کہ خوریش تم پر غالب آ جائے تو کیا ہوگا تم کو اس کا اندازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کے حکم سے فیصلے کرتا ہوں آیا بھی ہوں اللہ کے حکم سے عمرہ کروں گا اللہ کے حکم سے یا نہیں کروں گا اللہ کے حکم سے اور یہاں سے لوٹوں گا بھی تو اللہ کے حکم سے بات یہ یاد رکھو کہ اگر ہمیں اس کام سے روکا جائے تو ہم رکنے والے نہیں ہیں تمہارے خوف سے ہم اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے اللہ کی چاہ میں آتے ہیں اور جاتے ہیں ہمارے کام اللہ کے لئے ہوتے ہیں اور روحہ نے کہا یہ تو تدبیر فیل ہو گئی اچھا عربوں میں یہ تریخہ تھا آج کل ہمارے پاس بھی یہ تریخہ ہے بڑے لوگ سمجھانے کے لئے یا کسی سے آپ بے تکلفی ظاہر کرنے کے لئے کرتے یہ ہیں کہ تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں داڑی کے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بات مان جاؤ میری سن لو ایسا تو وہ ان کی داڑی کو ہاتھ لگانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا محمد میری بات مان لو تم ایسا ہے ایسا ہے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو حضرت شعبہ بن مغیرہ ان کے پیچھے ہتھیار باندھے ہوئے حفاظت کے لئے ایک سپاہی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے اب دیکھئے یہ پورے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے وہ حضرت شعبہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے آپ کی بیعت کر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا کہیں جگڑا ہو گیا کچھ ڈاکے کا مسئلہ تھا کچھ لوگوں کو انہوں نے ختل کر دیا وہ دیت کے طور پہ عروہ نے ذمہ داری لیتی اور عروہ نے ان کی جو ہے دیت ادا کی تھی جگڑا ختم کرنے کے لئے بہرحال جب وہ داڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے اللہ کے رسول کی تو ان کا خون کھول رہا ہے ہرے وے دیکھ رہے آخر میں دیکھ دیکھ کے تنگ آ کے یہ کہے کہ اب کی مرتبہ اگر تُو نے ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ ہاتھ واپس نہیں لوٹے گا تو وہ بھی عرب بڑی حشار قوم بھی ہے یوں دیکھا اور پہچھان گیا اور وہاں کہ لے ارے تُو تو وہ ہے جس کی دیت میں نے ادا کی آج تک تیری وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہوں تیری دغابازیوں کا نتیجہ تو آج تک بگت رہا ہوں میں تو مجھ سے بات کر رہا ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کی بات وہاں کی ختم بھی بات لیکن اروا کسی ٹمس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے سکا اور یہ جو میٹنگ تھی اروا اور اللہ کے رسول کی بعد میں حضرت اروا نے تصدیخ کی بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ لیکن وہ سیچویشن میں تو خریش کے نمائن دے تھے بہرحال ہوا یہ کہ وہ واپس گئے جب واپس جانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر نکلے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے حضور کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ محمد تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں تم ان کے ساتھ چاہو تو خریش پر غالب آسکتے ہو لیکن اگر خریش تم پر غالب آگئے تو یہ ہوا ہو جائیں گے تمہارے اطراف جو لوگ ہیں یہ کوئی بھی ٹکے گا نہیں اب وہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی اپنے سربراہ کو چھوڑ کر بھاگ جانا دنیا میں اس سے بڑی کوئی گالی نہیں بے اہدی دنیا کی سب سے بری چیزیں حضرت ابوبکر کے کان میں جب وہ بات پڑی تو حالانکہ اتنے صبر اور تحمل والے انسان مسکین انسان اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہیں گالی دی گالی دی اور کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے آنکھا کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے موت کے خوف سے بہرحال وہ حضرت ابوبکر کی گالی سنن کے بھی واپس جائے عربات چلے گئے جانے کے لئے جب باہر نکلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب باہر نکلے تو ان پر ان کی نظر پڑی تو جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ نے اس کو یہ دکھایا کہ اللہ کے رسول کے اصحاب کا تعلق اللہ کے رسول سے کیسا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا جس نے یہ اعلان کیا جس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات کی ہوا اگر تمہارے خلاف ہو گئی تو یہ تمہارے ساتھی ہوا ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے تمہیں چھوڑ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا مقصود تھا کہ محمد کے صحابہ تمہارے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں یہ مال کے لئے نہیں اسباب کے لئے نہیں جاؤ منصب کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے لئے محمد سے جڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے اروا دیکھ رہے ہیں صحابہ اللہ کے رسول کو گھیرے ہوئے ہیں وضو کرتے ہو آپ کے بدن مبارک پر جو پانی کا حصہ آپ ڈالتے صحابہ اس کو زمین پر گھرنے نہیں دیتے ہاتھ آگے بڑھاتے اور وہ پانی لیتے اپنے چہروں پر مل لیتے ناک میں پانی لے کر ناک چھنکتے تو ناک کے فضلے کے ساتھ ہی وہ پانی لیتے اور ہاتھوں میں مل کے اپنے چہرے پر مل لیتے بلغم تھوکتے تو وہ بھی صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے اور ہاتھوں میں مل کے اپنے چہرے پر مل لیتے اروا نے دیکھا اور جا کر خریش سے کہا یا معاشر الخریش میں نے خیسر و کسرہ کے دربار دیکھے ہیں یہ وہ اروا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ساتھی تمہارے بھاگ جائیں گے حالات بدلیں گے تو اور جا کے اپنے لوگوں سے خریش سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خیسر و کسرہ کے دربار دیکھے ہیں میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے خدا کی خصم میں نے کسی کے ساتھیوں کو اپنے آنکھا کی اس طرح تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں ہر طرف سنتا ہوتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ ایک لفظ کہہ سکے کیا عدد کیا مقام کیا تعلق کیا وابستگی خریش نے کہا کیا کیا جائے تو پہلے خریش نے اشتیال دلانے کی کوشش کی ابتدان جب خریش کو یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر پہنچ گئے ہیں تو دو سو آدمی کے ساتھ حضرت خالد ابن والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو روانہ کیا جب گھڑوں کی اور جانوروں کی انسانوں کے چلنے سے دھول اٹنے لگی تو دور سے جب ان کی نظر پڑی تو وہ فوری وہاں پر پہنچ گئے دیکھا کہ سب احرام باندے ہوئے ہیں تو اگرچہ کہ ابتدان کچھ کوشش کی چھیڑ کی لیکن صحابہ نے صبر کیا اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے پھر کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوٹی سی کمک بھیج کے دیکھتے ہیں چھیڑ کے اگر چھیڑ کامیاب ہو گئی اشتیال میں آگئے مسلمان تو ہم پورا حملہ کر دیں گے کیونکہ مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سارے عرب سے لوگ جوان ہمیشہ رہتے تھے اور وہاں پر یہ لوگ کھل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کا جو بیسک سیوک سٹرکچر تھا اس کے باہر جا کے کام نہیں کر سکتے تھے ان کا جو لیجسلیشن تھا اس کے باہر جا کے کام نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ جو حالت احرام میں ہیں ان پر حملہ کر کے نہیں لڑ سکتے تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمان کوئی ایسی غلطی کر جاتے کہ جس کی بنا پر وہ یہ ثابت کر سکے کہ مسلمان عمرے کے نام پر عمرے کی آڑ میں خوریش کو ختم کرنے کے لیے آئے تو کسی مسلمان کے ہاتھ سے کوئی خوریش ختل ہو جاتا یا مسلمان حملہ کر دیتے ہیں یا کچھ ایسی صورت تو جاتی تو یہ بات ممکن تھی تو چھوٹی سی چھوٹی سے ایک ٹکڑی بھیجی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لیکن بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان اس ٹکڑی پر غالب آگئے انہیں گرفتار کر لیا بغیر کسی کو نقصان پہنچے کے چھوڑ دیا ہتھیار لے کے وہ لوگ واپس چلے ناکام ہو گئی آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ ٹرمز پر بات کریں گے اور اس بات کرنے کے لیے ایک بہترین خطیب کا انتخاب کیا گیا ایک بہترین خطیب کا انتخاب کیا گیا جس کا نام تھا سحیل ابن عمر جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ابتدا میں اس خدر شدید مخالف تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا اللہ مجھے موقع دے تو میں عمر کے دانت آگے کے توڑ دوں گا وہ اسلام کے خلاف اس طرح ولول آنگے اس تقریریں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اور کمال کی بات یہ تھی کہ حضرت سحیل کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابو جندل دونوں کے دونوں مسلمان تھے اب ان کو اور نفرت تھی مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی نفرت کی اور ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے گھر میں بند کر دیا تھا تاکہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تو بڑے بیٹے حضرت عبداللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جھوٹ بول دیا جائے تو جب بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے مشرقین مکہ نکل رہے تھے تو سوحیل ابن عمر بھی اس کا حصہ تھے تو حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا ٹھیک ہے میں محمد کو چھوڑ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں چلو تمہارے ساتھ میں بھی جنگ پر چلوں گا کیا میں اپنے باپ کو چھوڑ دوں تو وہ خوش ہو گیا اور بیٹے کو ساتھ لے لیے جب وہاں بدر پر پہنچے تو وہ بڑی موقع دیکھ کے فرار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جا کے مل گئے اب تب سے وہ حضور کی خدمت میں ہے تو وہ بھی ایک انتخامی جذبہ سوحیل کے دل میں تھا جب حضرت سوحیل اس وقت جو مشرق تھے ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہایدہ تیپانہ تھا بات چیت شروع ہوئی تو سوحیل نے تین ٹرمز پیش کی بلکہ مہایدہ اصل یہ تھا کہ صلاح ہو ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں دس سال کی ٹریٹی دس سال تک نہ مسلمان خریش پر حملہ کریں گے نہ خریشیاں ان کا کوئی حلیف مسلمانوں پر حملہ کریں گے نہ مسلمان اور ان کے حلیف ان پر حملہ کریں گے اب اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بولو کیا ہے تمہاری کنڈیشنز تو انہوں نے کہا اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے سوحیل نے کہا اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے واپس لاؤڈ جاؤ گے دو سال بعد آگے یا اگلے سال آگے حضور نے کہا ٹھیک ہے دوسری شرط خریش میں سے اگر کوئی بھاگ کر مدینہ آ جائے چاہے وہ مسلمان ہو کر آئے یا خریش کا باغی ہو کر آئے مسلمان انہیں مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے انہیں پکڑ کر خریش کو واپس کر دیں گے حضور نے کہا ٹھیک ہے تیسری شرط اس کے برخلاف اگر کوئی مسلمان مدینہ سے نکل کر مکہ چلا جائے تو خریش اس کو واپس نہیں کریں گے اللہ کی رسول نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے صحابہ نے سوچا یہ ہاتھ نیچے کر کے فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنی جان جاندے تک لڑیں گے اپنی بات کو منوانے کے لئے لیکن سلح حدیبیہ ایک ایسی نصیحت ہے جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جہالت اور بہادری میں فرق ہوتا ہے بہادری بہادری کے اظہار کے ساتھ ساتھ حکمت اور تدبیر میں یقین رکھتا ہے اور جائل بہادری کے نام پر اپنے پہر پہ بھی کلاری مارتا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تین ٹیمز مان لی صحابہ بڑے ناراض تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ بھڑک گئے ٹریٹی ڈرافٹ ہوئی کہ دس سال تک نہیں لڑیں گے کوئی خوریش میں کا مدینہ آئے تو لوٹا دیں گے اور کوئی مسلمان مکہ میں آ جائے تو وہ نہیں لوٹائیں گے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ڈن اچھا یہ ہونے سے پہلے ایک واقعہ میری سے چوب گیا اور بیان ہونا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خضاہ خبیلے کے سردار کو ابن ورقہ کو بھیجا وہ جب ناکام ہوئے تو اس کے بعد میں پھر انہوں نے حضرت عثمان کو بھیجا اس خیال سے کہ ابو سفیان سردار مکہ ہے وہ آل امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی آل امیہ سے ہے اسی بنا پر بعد میں حضرت عثمان کے دور میں آل امیہ جو اختیدار میں آئی یہ جو خرابت تھی اسی خرابت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت عمر سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے خبیلے کا کوئی بھی مکہ میں موجود نہیں ہے جو مجھے امان دے میں جاؤں گا تو کفار میرے بہت زیادہ دشمن ہے تو مسئلہ کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ شاید وہ مجھے ختم کر دیں گے لہٰذا حضرت عمر نے معذرت کر لی لیکن حضرت عثمان چلے گئے آپ کے ایک کزن نے آپ کو امان دی ان کے ساتھ چلے گئے لیکن ابتدان خوریش نے حضرت عثمان کو نظر بند کر لیا یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کا ختل کر دیا گیا وہ شہید ہو گئے حضرت عثمان شہید ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آکے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے بہرحال وہ ایک موقع تھا جس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا اللہ کے حکم سے اس بات پر کہ عثمان کی شہادت کا خصاص لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا سارے صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جان دینے اور لینے کی بیعت کی یا تو ختم کر دیں گے یا ختم ہو جائیں یا ایسے اس کے بغیر واپس نہیں جائیں حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رزوان آپ یاد رکھ لیجئے کبھی ایک انوان باندھ کر اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہے میں اس کی زہلی مضامین اگر چھڑوں گا تو بڑی تفصیلی بات ہوگی آج ہمیں سلح حدیبیہ کے واقعے کو کور کرنا ہے تو انشاءاللہ کبھی کسی موقع سے بیعت رزوان کے تعلق سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے لیکن آج کے لیے میں آپ سے صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ ایسی بات نہیں تھی کفار نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا اور حضرت عثمان واپس آگئے بہرحال آخر میں ہوا یہ کہ جب وہ ٹریٹی سائن ہوئی ڈرافٹ ہو گئی تو اس کے اوپر سگنیچر کرنے کا ٹائم آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کو اپنی طرف سے نمائندہ مخرر کیا لکھنے پڑھنے کے لیے حضرت نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا آخر میں یہ مہائدہ سہیل ابن عمر اور محمد الرسول اللہ کے بیچ between this and this party this treaty is between سہیل ابن عمر and محمد الرسول اللہ جب وہ دستخط کے لیے سامنے رکھا گیا تو عرب واقعے میں بڑے ہوشار لوگ ہوتے ہیں اور بڑی باریکی سی دیکھتے ہیں سہیل نے دیکھا اور کہا محمد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں جانتے ہمارے پاس ہم بھی اسم کا اللہ ہمہ کہتے ہیں تو تم بولی اور کہا کہ اگر میں تم کو محمد الرسول اللہ مان لیا تو یہ سٹریٹی کی ضرورت کیا ہے میں تمہیں اگر رسول اللہ مان لوں تو جھگڑا کیا ہے اور یہ ٹریٹی کیا ہے یہاں پر یہ کٹو رسول اللہ کا لفظ اور یہاں پر لکھو محمد ابن عبداللہ یہ معاہدہ سہیل ابن عمر اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے کہا ٹھیک ہے کر دو کٹ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھ دو اللہ ہمہ بی اسمی کا یا بی اسمی کا اللہ ہمہ ایک ہی بات ہے حضرت علیہ نے کہا یا رسول اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے کٹ کیسے دوں اور کہا محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو حضرت علیہ نے خلم چھوڑ دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام میں اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا حضرت علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ تو یہاں لکھا ہوا ہے تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے خلم اٹھایا اور لکیر کھینج دی اور اس مقام پر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کٹ کر بی اسمی کا اللہ ہمہ لکھا گیا اب آپ غور فرمائیے بدلہ کیا بدلہ کیا اللہ ہمہ بی اسمی کا اے ہمارے رب تیرے نام سے اللہ ہمہ بی اسمی کا اے ہمارے رب تیرے نام سے کیا فرق ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ ہمہ بی اسمی کا میں اس کی صفت رحمان اور رحیم ہونے کی ہے ہم اس کا حوالہ دے کر اس سے اس کا رحم اور اس کی رحمانیت کا تخاذہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو ہمارا رب پالنے والا ہے تو ہماری بات ان سے بہتر تھی تو اللہ کی رحمت کو ان لوگوں نے اپنے سر پہ سے اپنی مرضی سے کٹ دیا اللہ ہمہ بی اسمی کا کہا یعنی تیرے نام سے تو کیا تیرے نام سے خورائش کی خیر آبادی یا بروادی اللہ کے نام سے تو دونوں باتیں ممکن ہیں تو اللہ کی کا رحم اس کی رحیمی اس کی کریمی اس کی رحمانیت سے محروم خود ہی اپنی مرضی سے ہو گئے اور وہاں پر اللہ ہمہ بی اسمی کا لکھوا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ جب لکھایا گیا تو کیا فرق پڑا یہ حقیقت ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہو کر ہی محمد و رسول اللہ ہیں بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کی ساری شرائط مان لی جائے صحابہ برہم ہو گئے جب سہل وہاں سے باہر نکل رہے تھے تو کسی طرح جو ان کے بیٹے حضرت ابو جندل گھر میں جو بند تھے بیڑیوں میں وہ بچتے بچاتے جان بچا کے بھاگ کے مسلمانوں تک پہنچ گئے اب باپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں سہل ابن عمر اور اندر دستقت کر کے اٹھے ہیں ابھی معاہدے پر ٹریٹی سائن کر کے کہ جو کوئی مکہ سے خرائش آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے اب حضرت ابو جندل جو ہیں ان کی حالت دیکھ کے کس مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارہ کرے گی کہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو واپس دے دے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں بیڑیاں زخمی جسم پر بدن پر مارنے توڑنے کے نشان بنے ہوئے تھے اب سارے صحابہ مشتعل حضرت ابو جندل بھی پہنچ کے بڑی لرستی اور فریاد کرتی تخریر انہوں نے کر دی کہ مسلمانوں کیا مجھے ان کافروں کے حوالے کر کے جاؤ گے دوبارہ اسی حالت میں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی تیزی سے آذر ہوئے آذر ہوئے کہ کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو اس زلت کے ساتھ کیوں یہ فیصلہ ہے اس زلت کے ساتھ یہ کیوں معاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم حق پر ہیں اور میں نے آج جو فیصلہ کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا یہاں پر آنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا حضرت عمر کی سمجھ میں وہ بات آئی نہیں وہ بڑی تیزی سے گئے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کہا یا ابو بکر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں اور کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے تو حضرت ابو بکر نے کہا بلکل یقینا تو پھر یہ زلت کے فیصلے تو اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو جو چیز سمجھ میں آئے اس میں بھی ان کی اطاعت کرنا ہے اور جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے اس میں بھی ان کی اطاعت کرنا ہے اس بات پر حضرت عمر کو تعدم آخر شرمندگی رہی کہ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس انداز سے گفتگو انہوں نے کر لی اس کو دور کرنے کے لیے اس کے کفارے کے طور پر آپ نے کئی کئی روزیں رکھے کئی کئی نفل نمازیں پڑھی اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس طرح گفتگو کی تھی لیکن وہ وقت جذبات کا تھا اپنا ایک بھائی تڑپتا ترستا فریاد کرتا لیکن عمر نے ہاتھ پکڑ لیا اپنے بیٹے کا اور کہا چل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحیل ابن عمر سے کہا کہ سحیل کچھ دیت لے لو کچھ پیزے لے لو تم کچھ اور مانگ لو ابو جندل کو چھوڑ دو لیکن وہ سحیل ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور حضرت ابو جندل کو وہ لے کر واپس چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا دیکھئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مراحل سے مسلمانوں کو گزارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا کہ سب احرام کھول دیں علق کر لیں اور جانور خربانی کا زبا کر دیں زبا کرو علق کرو احرام کھول دو واپس جائیں گے کوئی نہیں اٹھا یہ سیکنڈ ٹائم تھا ایک حضرت علی نے جو عمر کو قتل کیا تھا اس موقع پر کوئی نہیں اٹھے تھے اب اس موقع پر کوئی نہیں اٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اپنی اپنی خربانی زبا کرو علق کرو احرام کھول دو ہم واپس جائیں گے پھر کوئی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا پھر کوئی نہیں اٹھا اب مہیوس ہو گئے ہوکے اپنی جو اپنی زوجہ محترمہ کی خیمے میں تشریف لے گئے اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھی آپ کا یہ معمول تھا کہ کسی سفر پر جاتے یا کسی جنگ پر جاتے تو قراء کر لیتے ازواج میں سے جس کا نام آ جاتا ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے تین تین مرتبہ کہا اتنی مرتبہ کہا لیکن کوئی ان میں سے اٹھا نہیں آپ کو بھی تاجبہ تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرما یا رسول اللہ آپ یوں کیجئے آپ تشریف لے جائیں اپنے جانور کو زبا کریں خود الاخ کریں خود احرام کھل جس کو کرنا ہو وہ کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورے کو مان کر تشریف لے جاتے ہیں خود اپنے جانور کو زبا کرتے ہیں الاخ کرتے ہیں اور احرام کھلتے ہیں جب صحابہ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو خربان کر رہے ہیں تو سوپ اٹھے اور اپنے اپنے جانور خربان کرنے لگے سوپ الاخ کیے سوپ احرام کھلے سب کے سب مل کے پلٹ کے واپس مدینہ منورہ آگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلاح کے ذریعے سے جس کو بظاہر آپ ظاہری نظر سے اگر دیکھیں تو ایسا محسوس کریں گے کہ زیر ہو کر کیا ہوا فیصلہ کم ہو کر کیا ہوا فیصلہ بہت زیادہ اپنا گراؤنڈ دے کر کیا ہوا فیصلہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کو کلام مبین نے اپنے اس فیصلے کو یہ فیصلہ رسول اللہ کا نہیں آپ گوھر فرمائیے کہ نہ عمرے کو جانے کا فیصلہ رسول اللہ کا نہ صلاح کرنے کا فیصلہ رسول اللہ کا نہ بیت رضوان کا فیصلہ رسول اللہ کا عمرے کے لئے جانا بھی اللہ کے حکم سے بیت رضوان بھی اللہ کے حکم سے صلح حدیبیہ بھی اللہ کے حکم سے اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا ہم نے تم کو ایک کھلی فتح تا فرمائی لوگوں کی نظر آخل اس کو دیکھ کر یہ سمجھے گی کہ اس کو فتح کون کہیں گے اس کو تو ہار کہتے ہیں کہ عمرے کے لیے گئے عمرہ کیے بغیر واپس آئے اور ایک ایسی شرط کو خبول کر کے آئے امن کے لیے کہ جس میں اپنے آدمی کو ان کو واپس دے دینا ہے اور ان کے آدمی کو جو ہے ان کے آدمی کو واپس دینا ہے اور اپنے آدمی کو ان کے حال پر شوڑ دینا ہے حضرت عمر نے یہی تو کہا صحابہ یہی سوچ رہے تھے لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِنَا ہم نے تم کو فتح تا فرما دی اور کھلی فتح ایسی ویسی چھپی ہوئی فتح نے کھلی فتح اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس سال کے لیے امن کی ٹریٹی ہو گئی مسلمانوں کی تجارت بہال ہو گئی مسلمانوں کی تبلیغ بہال ہو گئی وہ لوگ جو تلوار پر زوم کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلائے ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اور امن کے بیچ میں انتخاب کرنے کا جب وقت آیا تو تلوار کا نہیں بلکہ امن کا فیصلہ کیا باوجود اس کے کہ ان کے اپنے ساتھی ان کے فیصلے سے راضی نہیں تھے لیکن انہوں نے امن کا انتخاب کیا وہ امن کے پیغمبر تھے انہوں نے امن کا انتخاب کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کی ناراضگی کو برداشت کیا لیکن امن کا فیصلہ کیا اور اللہ نے آپ کے اس امن کے فیصلے کو کہا کہ یہ کھلی فتح ہم نے تم کو عطا فرما دی تو مسلمانوں کا ہتیار تلوار نہیں تھا مسلمانوں کا ہتیار تیر نہیں تھی مسلمانوں کا ہتیار نیزے نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کا ہتیار ان کے اخلاق اور اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا مسلمانوں کو ان ہتیاروں سے نہیں بلکہ دین کے ہتیار سے حملہ کرنے کا موقع ملا امن جب ہوا صلح جب ہو گئی تو مسلمانوں کو عام تبلیغ کرنے کا موقع ملا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا کانسی جنگ لڑی محمد الرسول اللہ نے ظاہری نگاہوں سے جس کو یہ نظر آتا ہے کہ سلح حدیبیہ میں محمد الرسول اللہ نے ہاتھ نیچے کر کے فیصلہ کیا غور یہ فرمائیے کہ نیچے والے ہاتھ سے دین کا اجرا ہو گیا اور اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ایسی فتح دے دی کہ اب نیام میں سے تلوار کھیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں ہماری سمجھ سے پڑے ہیں ابتدا میں ہم کو اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا تو اچھا تھا وہ ایسا نہیں ہوتا تو اچھا تھا لیکن اللہ اپنی مسئلہ آتا اللہ اپنی حکمت خوب جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں وہ جانتا ہے اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ اچھے کے لیے ہی کیا بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اس ٹریٹی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ایک آخری واقعے کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کریں گے کہ ایک صحابی جو مسلمان ہو گئے تھے ان کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالی وہ کسی طرح مشرقین مکہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور بچتے بچاتے زخمی حالت میں مدینہ پہنچے جو ہی پہنچے ان کے پیچھے جو ہے ان کا تاخب کرتے ہوئے جو خریش کے سپاہی آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے اور تخاضہ کیا کہ اسے ہمیں واپس لوٹا دو تخاضہ کیا کہ اسے ہمیں واپس لوٹا دو حضرت ابو بصیر نے کہا میں مسلمان ہوں یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں میں زخمی حالت میں ہوں میں مسلمانوں کے مرکز میں آیا ہوں یہاں سے مجھے کفار کے ہاتھ میں دے دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میساخ تو میساخ ہے اہد تو اہد ہے جانا تو پڑے گا ابو بصیر تم سبر کرو اللہ تمہارے حال پر فضل کرے یہی تخریر آپ نے ابو جندل کو بھی کی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا سبر کرو اللہ کوئی نہ کوئی حکمت کرے گا کوئی نہ کوئی تدبیر کرے گا اور تمہاری خید ختم ہو جائے وہی بات انہوں نے حضرت ابو بصیر سے بھی کہی کہ تم چلے جاؤ واپس حضرت ابو بصیر کو لے کر وہ وہاں سے نکلے راستے میں ایک مقام پر آرام کرنے کے لئے رکھ گئے اب وہاں پر دیکھئے اللہ کو جس کے ذریعے سے جو کام کرنا اور کروانا ہے اللہ اس سے ہی وہ کام لیتا ہے ایک پوری فوج ایک لشکر جررار کرنے کا کام اکیلے ابو بصیر نے کیا اور ایسے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اور جو ہے یہ مشرقین مکہ کے بیچ میں جو ٹریٹی تھی جو اہد و پیما تھے وہ بھی متاثر نہیں ہوئے اور کام بھی ہو گیا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ابو بصیر کو پکڑ کر مشرقین مکہ کے حوالے کر دیا بھئی ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا لو اس کو لے کر جاؤ راستے میں ابو بصیر نے اپنی مرضی سے وہ جو سپاہی انہیں پکڑ کر لے جا رہا تھا اس کو ختل کر دیا اب اس کے ذمہ دار رسول اکرم نہیں ہے وہ مرنے والے سپاہی کی نائلی ہے کہ اس نے خیدی کو حفاظت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ لے کر مکہ نے ہی پہنچا اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے رسول کی نہیں ہے حضرت ابو بصیر اسے ختل کر کے واپس حضور کی خدمت میں آ کر کہا کہ یہ یہ ملہ ہے لیکن نہ میں مدینے میں رہوں گا نہ میں مکہ میں رہوں گا بلکہ میں جدہ کے خریب ایک مقام جہاں سے ان کے خافلے آیا کرتے تھے تجارت کے سمندر کے ذریعے سے اس علاقے میں روپوش ہو جاؤں گا آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دی آپ نے ذمہ سے بری ہو گئے اب مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا جس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے یہ کہہ کر ابو بصیر اس علاقے میں چلے گا اکیلے تنہ تنہا رہنے لگے دو آدمی پانچ آدمی جس کو معلوم ہوا مکہ میں مسلمان جو خریش کی خید میں تھے اور جو مشبوری کے ساتھ وقت گزار رہے تھے مکہ میں ان کو جب ابو بصیر کی یہ تدویر معلوم ہوئی تو ایک ایک کر کے مکہ سے بھاگنا شروع ہوئے مدینہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ٹریٹی ہے جب مشرقی ناکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بولے کہ یا محمد ہم نے تو یہ یہ تمہارے ساتھ ٹریٹی کی ہے اگریمنٹ ہے ہمارا حضور نے کہا دیکھ لو اگر ہے تو لے جاؤ ابو بصیر آیا تھا میں نے تو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا اب وہ راستے سے کہاں گیا اس کی ذمہ دار حضور کی اوپر نہیں ہے وہ چلے گئے واپس تو اس طرح رفتہ 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 جو لوگ مکہ مکرمہ میں خیدی بن کے زندگی گزار رہے تھے اور مشرقین کی ظلم کو سہ رہے تھے وہ گئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے مل گئے اب ایک بازابتہ فوج کی شکل اختیار کر گئی حضرت ابو بصیر کے اطراف لوگوں کو نام اتنے بڑے کارنامے ہیں یہ بزرگوں کے لیکن ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں انہوں نے کیا کیا ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے لیکن ابو بصیر کے اطراف ایک بازابتہ فوج بن گئی ابو مشرقین مکہ کا کوئی خافلہ سلامتی کے ساتھ ان کے علاقے سے گزر نہیں سکتا وہ چھاپے مارتے اور راستے میں لوٹ لیتے مشرقین کے پاس مکہ میں جب بیٹھک بیٹھے کیا کیا جائے لشکر کے شیچے جائے کہاں کریں گے سائیوں سے کون لڑ سکے گا سہرہ میں جنگلوں میں وہاں کے پہاڑوں میں وہ کبھی یہاں ہیں تو کبھی وہاں ہیں تو کبھی وہاں ہیں لشکر کے سامنے لشکر لے جائیں گے سائیوں سے کیسے جنگلے لیں گے گوریلا وارفیر جس کو کہتے ہیں وہ آتے چھاپے مارتے چھلے جاتے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سلح حدیبیہ کے تعلق سے بات کرنے خود مشرقین مکہ خورائش آئے مدینہ منورہ میں رسول اکرم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ یا محمد وہ جو سلح حدیبیہ میں شرط تھی کہ تمہارے لوگوں کو ہم واپس نہیں کریں گے وہ ختم کر دو تمہارے جتے لوگ ہیں ان کو لے جاؤ تمہارے ساتھ رکو آزاد چھوڑ دیا تو لوگ راستے میں لوٹ رہے ہیں ہمارا جینا مشکل کر کے رکھا ہے ان کو بلالو اللہ نے ایک فیصلہ کیا اللہ نے تدبیر کی وہ جب تدبیر کرنے بڑھتا ہے تو ہر ایک انسان کی اخل عاجز آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح سلح حدیبیہ کے ذریعے سے نیو فرانٹیئرز کھول دیئے مسلمانوں کے سامنے نئی ترخی کے راستے نئی تبلیغ کے راستے نئی نئی راستے جہاں سے مسلمان جوغ در جوغ دائرہ دین میں داخل ہونا شروع ہوئے ہر روز مسلمانوں کی طاقت میں اللہ اضافہ کرتا گیا وہ جو فتح تھی سلح حدیبیہ کی وہ فتح کے بعد میں کبھی مسلمانوں کو پلٹ کر اب کسی مسئلے میں زیر ہونے کی نوبت نہیں ہے اللہ نے ایسی فتح مسلمانوں کو عطا فرما دی تو میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اپنے آخا اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی احکامات آپ کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کو ہر حال میں ہر صورت میں اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے اس پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ انسان کی اخل بعض مقامات پر آجیز آ جاتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے وہ کیسے یہ کیسے ہوگا انسان تدویر کے راستے کو سوچتا ہے لیکن جس مسئلے میں واضح حکوم اللہ کے رسول کا ذریعے سے ہم کو مل جائیں اس کے بعد میں اس معاملے میں چونچراخ کرنے کی کسی کو کنجاش نہیں ہم کو اس بات کا حق نہیں ہے ہم سر تسلیم میں خم کر کے اس بات کو بڑی بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم و رضا کے ساتھ خبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ ہم کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے اللہم احیینا مہدویا وامتنا مہدویا واشرنا یوم الخیامت فی زمرت المہدویین واخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین